خالق الناز بخلق حسنن کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ جو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے ہیں نا یہ اللہ کی بڑی دیوت ہے چنانچہ ابھی حسام نے اشارت فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنم خلقا کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اچھا اس کا تعلق آداد کے ساتھ بھی ہے ترویت کے ساتھ بھی ہے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے ظاہر میں داڑی منڈے ہوتے ہیں مگر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں وہ زیادہ نیک ہوتے ہیں بندین جنہیں داڑی والے کے جس سے داڑی دیکھنے کو تو رکھ لی مگر رف انٹف ہوتا ہے اور لوگوں کے دل دکھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے ایسا بندہ اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا صحیح رائع شدیق اللہ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے فتح کر لیے تھے فوتحة المدینہ تو بالاخلاق ایک مرتبہ جروی ہمبرگ ائرپورٹ کے اوپر مجھے ایک دہریہ مل گیا اب ٹائم تو تھوڑا تھا اور میں جان شڑانا چاہتا تھا مگر وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھا اور دہریہ تھا اس کو بڑا مان تھا اپنی تھیوری پہ تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا جی خدا نہیں خدا وجود نہیں خدا وجود نہیں میں نے بڑا جان شڑانے کی کوشش کی بگر اسے نہیں چھوڑی تنگ آ کے وہ جکن لگا آپ کو پتہ ہے اسلام کیسے پھیلا میں نے کہاں اسلام کا پتہ ہے مجھے کیسے پھیلا کہن لگا کہ چند جنگ جیوں مسلمانوں کے پیغمبل اسلام کے ساتھ جڑ گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ پرے دنیا میں اسلام پھیلا دیا چند جنگ جیوں سے مراد اس کی مراد تھی خالد ابن ولی علیہ لانو حضرت حمزہ علیہ لانو اور اکرمہ علیہ لانو جو بہادر حضرات تھے نوجوان تھے ان کا نام لے رہا تھا میں نے کہاں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو چند جنگ جیوں نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے جب آگیا تھا اب جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو وہ میرا موں دیکھنے لگا کہتے ہیں جی کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متصروں کے قریب آئے تھے میں نے کہاں یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا تھا اور واقعی ایسا ہی ہوا دو واقعہ سناتا ہوں ایک واقعہ ایک دہاتی آدمی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا رہا پھر جب محکل ختم ہوئی تو وہ مسجد سے اٹھا اور جو مسجد کا باہر سینگ تھانا وہاں اس کو پشاپ کرنے کے ضرور تھی تو اس نے پشاپ کرنا شروع کر دیا دیاتی بندے جہاں چاہتے ہیں ایک طرف مو گر کے پشاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب صحابہ اکرام نے اسے منع کیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم اس کو ڈسرر مت کرو اور جب بندے کی ضرورت پیش ہو گئی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا نبی علیہ السلام نے اسے جھڑتا نہیں نبی علیہ السلام نے اسے مارا نہیں نبی علیہ السلام نے اس کو بے عزت نہیں کیا بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ عزبت والے ہیں ہمیں اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے یہاں پر پشاک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تب اس نے ریالائز کیا اوہو مجھ سے تو اتنی بڑی غلطی ہو گئی اب وہ شرمندہ بھی تھا مگر نبی علیہ السلام نے اس کو پیار دیا محبت دی اور اس کو اچھا کھانا کھلایا اور اس کو روانہ کیا اب جب رقصہ دونے لگا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری نہیں تھی وہ پیدل جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو سواری بھی دی یہ میرا اٹھ لے لو اور سواری پہ اپنے گھر جاؤ اب اب اتنے سواری پہ سوار ہو کے چل پڑا اب سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا بھی رہی بے عزت بھی نہیں کیا اور میرے صحت رخ بھی نہیں بدلا اور الٹا مجھے سواری دی کہ میں اپنے گھر عزت کے ساتھ واپس جاؤں اس کا دل اتنا مقصر ہوا کہ وہ اپنے گاؤں پہنچا اور اس نے گاؤں پہنچنے کے لیے یعنی گاؤں جب پہنچنے کے قریب ہوا تو اپنے رشتہ داروں کو آواز دینے شروع کر دی اے فلان اے فلان اے فلان لوگ احران تھے اس کو کیا ہو گیا کیوں اتنی 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 آواز دے رہا ہے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی اتنی آواز دے رہے ہو اس نے کہا کہ آج میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ اس کے سامنے میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا اس نے مجھے بے عزت نہیں کیا اس نے میرے ساتھ رخ نہیں بدلا بلکہ اس نے مجھے پیار دیا محبت دی کھانا دیکھلایا اور جب میں وہاں سے آنے لگا تو مجھے سواری بھی نہیں پہنے اس آدمی کی اس بات کو سن کے قبیلے والوں نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں بھی کسی دن لے جانا ہم اس بندے سے ملے گے چنانتی حدیث پاک میں آتا ہے سارے قبیلے کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور نبیل اسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تو اس طرح اخلاق کی وجہ سے نبیل اسلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا مجھے پیر مجھے پیدا